عالم الدین وہ تو کہتے تھے کہ کل اندر بجز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا تو اکبال نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ماں عالم ہوں وگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ خدمات کیوں لیں خائد اعظم جیسی شخصیت سے یہ خدمات کیوں لیں اس وقت اتنی زیادہ علماء برے صغیر میں موجود تھے وہ کہاں تھے کیا وہ ہماری مدد کو آئے وہ تو سیکرر ہندوستان میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے اور پاکستان کے تو اسلام کے خیلاص سمجھتے تھے تو اگر فرض کیجئے ان لوگوں کی یہی ہیں جن کو مغربی دنیا نے سید جمال الدین افغانی سر سیدہ مدخان حضرت اللہ و اقبال حضرت قائد اعظم ان ساری شخصیتوں کو جن کی تفیل ہم اس وقت آزاد ہیں اور یہ خیالات کا اظہار یہاں کر رہے ہیں ان کی تفیل یہ ملک فوجود میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہی سے انہی ہستیوں سے ہمارے لئے تو اب بات میں جدید جو اتدال پسندی یا کہہ دیجئے روشن خیالی ہے اس کا ذکر بعد میں کروں گا یہاں میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان شخصیات نے ہمارے سامنے یہی ان کا پیغام ہے کہ ہم نئی تعلیم حاصل کریں سائنسی علوم علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ سائنس کے موضوعات میں دلچسپی لینا نیچر میں دلچسپی لینا ہے وہ بجائے خود ایک قسم کی عبادت ہے سائنس کے علوم میں ترقی حاصل کرنا تیکنالوجی کے علوم میں ترقی حاصل کرنا اقبال کے نظریق تو عبادت سے کم نہیں اور اسی وجہ سے تاکہ ہم دنیا میں آگے پڑھیں اگر چاند تک کوئی اور کافر پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو یہ اہلیت نہیں ہے کہ آپ اتنی ترقی کر سکیں کہ چاند تک پہنچ سکیں اور اب بھی اگر فرض کیجئے جو ہمارا ایمپائر لاسٹ ایمپائر تھا آل عثمان کا جو لاسٹ ایمپائر تھا وہ اگر قائم رہتا اگر ہم نگاہ رکھتے کہ دوسری اقوام کس طرح ترقی کر رہی ہیں تو یقینی امر ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایمپائر فیل نہ ہوتا اور آج بھی ہم دنیا میں سرولندی سے پھر سکتے ہم بھی اسی طرح پاورفل ہوتے جیسے یورپین اقوام پاور ہیں آپ نے ہمیشہ ہمیں ڈر آیا کہ بھئی الہاد آپ ملحد ہو جاؤ گے آپ آگے نہیں کتم اٹھا سکتے ملحد ہو جاؤ گے ہمیں ہمیشہ وہ بتاتے رہے کہ جو اسلام میں رستے بند ہیں ہمیں یہ نہیں بتاتے رہے کہ کونسے رستے کھلے ہیں ہمیں کس حرد جائیں دنیا میں ترقی کس طرح کریں اب یہ مسائب ہیں جن سے ہمیں دو چار ہونا پڑا اور ہمیں علماء حضرات نے لیٹ ڈاؤن کیا اور اگر وہ ہمارا ساتھ دیتے تو ہم آج ترقی کر کے بہت آگے نکل چکے ہوتے آپ اندازہ کریں راجہ رام مہن رائے جنہوں نے ہندووں کو ترقیب دی کہ جدید علوم حاصل کریں وہ سرسید آمد خان سے سو سال پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اور ہندو اس وجہ سے ہم سے سو سال آگے ہو گئے لیکن ہم کہہ لیجئے اپنی انا میں دبے رہے اور ہم آگے نہیں نکل سکے ہم یہی نعرے بلند کرتے رہے کہ یہودیوں کا کافر ہیں فلان کافر ہے فلان کافر ہے ایک دوسرے پر کفر کے فتح لگاتے رہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ مساجد میں مسلمان مسلمان کو مارتا ہے یا عبادت گاہوں میں ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں یہ کس قسم کے واقعات ہیں یہ کس قسم کا اسلام ہے ہم باقی دنیا کے سامنے کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں تو اب یہ حقائق ہیں جن سے روش اناس ہونے کی ضرورت ہے جہاں تک اتدال پسندی یا کہہ لیں اتدال پسندی تو اسطلاحی بیمانی ہے چونکہ اتدال پسندی کا تو ذکر کہہ لیجئے شدد پسندی کے ساتھ آتا ہے جو متشدد ہو اس کو آپ کہیں گے کہ بھئی اتدال سے کام لو اس کا کوئی تعلق روشن خیالی سے نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جہاں تک روشن خیالی کا تعلق ہے پاکستان بجائے خود روشن خیالی ہی کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے جو کہ اس پر علماء نے ہمیشہ اعتراض کیا چند صرف علماء تھے جو قائد عظم کے ساتھ تھے یا بعد میں شاد شامل ہو گئے لیکن اکثر علماء نے پاکستان کی تشکیل اور قیام کی مخارفت کی ہے اور ہم سب جانتے ہیں جو حقائق سے واقف ہیں ان کو پورا علم ہے کہ انہوں نے جس وقت ہمیں سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اب یہ حقائق سامنے رکھتے ہوئے میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت ہم روشن خیالی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اقبال یا قائد عظم کی نکتہ نگاہ سے سوچنا چاہئے سید جمال الدین افغانی معلانا شبلی کی نکتہ نگاہ سے سوچنا چاہئے وہ روشن خیالی ہے جس کو ہم روشن خیالی سمجھتے ہیں ہم نے یہ اسطلاح استعمال نہیں کی ہم نے یہ اسطلاح استعمال نہیں کی لیکن جنہوں نے یہ اسطلاح استعمال کی ہے ہم نے اس کو اس لیے خبول کر لیا ہے چونکہ انہوں نے ہمارے لیے یہ اسطلاح ترکیب دے دی لیکن جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے میں نے اپنی چوبی تحریریں کی ہیں ان میں تین اسطلاحیں استعمال کرتا رہا ہوں روشن خیالی کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انداز فکر تھا دنیا اسلام میں جس کو اسلاحی انداز فکر کہتے ہیں میں روشن خیالی کی اسطلاح استعمال نہیں کرتا میں اسلاح پسند سمجھتا ہوں ان لوگوں کو یہ اسلاح چاہتے تھے ہمارے معاشرے میں ہمارے مذہبی اور اخلاقی اخدار میں اسلاح کے خواہش مند تھے یہ شخصیات جن کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا اور دنیا اسلام میں اس کے سامنے ایک مثال بننے کی کوشش ہم نے اپنی طرف سے ہمارے زمانے کی یہ اسلاح پسند تھے ان کا نکتہ نگاہ اسلاحی تھا یہ روشن خیال نہیں تھے یہ اسلاح پسند تھے یہ اسلاح چاہتے تھے اور دوسرا جو فرقہ تھا کہہ لیجئے جو اس کے مخالف تھے ہمارے علماء حضرات وہ اس وقت روایت پسندی کی اسطلاح میں ان کے لیے استعمال کرتا ہوں روایتی انداز فکر با مقابلہ اسلاحی انداز فکر اور جو بے قص عوام تھے جو بچارے جاہل عوام تھے جن کا اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ تصوف پر یقین رکھیں مزاروں کے پر اسش کریں ان کے لیے عوامی اسلام کی اسطلاح استعمال کرتا ہوں سو عوامی اسلام یا عوامی انداز فکر اسلام کے متعلق کیا ہے اسلاحی انداز فکر اسلام میں کیا ہے اور روایتی انداز فکر اسلام میں کیا ہے یہ تین چیزیں ہیں میں نے تو اسطلاح کبھی یہ استعمال نہیں کی جس کو آپ روشن خیالی کہتے ہیں روشن خیالی ہماری اسطلاح نہیں ہے یہ مغرب کی اسطلاح ہے اور ہم اس کے مقابلے میں جو اسطلاح استعمال کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے وہ اسلاح اسلاحی انداز فکر ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے میری جو بھی کوشش ہے میری تمام کتائیوں کے باوجود جو بھی میری کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم اصلاح پسندی کی طرف جائیں ہم اصلاحی انداز فکر اپنے آپ میں پیدا کریں ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے مت نگائیں ایک دوسرے کی بات سنیں میں جس محبت کی خاطر یہاں آیا ہوں وہ اسی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں یہ میری مجبوری ہے کہ میں اس شخص سے محبت بھی کرتا ہوں اس کا مطقت بھی ہوں اس سے اختلاف بھی کرتا ہوں لیکن یہ میرے لئے اختلاف ان کے ساتھ وہ زحمت نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شکریہ یہ مختلف سا ایک تباس میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن جوش خطابت میں مجھ سے رہ گیا ہے یہ فرماتے ہیں یہ کوٹیشن ہے ریکنسٹرکشن لیکچرز میں سے ہی اور یہ بڑی واضح کوٹیشن ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کو اس بات کا احساس نہیں کہ کسی قوم کی تقدیر کا انحصار اس بات پر نہیں کہ اسے کسی نہ کسی اصول کے تحت مستقل طور پر منظم رکھا جائے بلکہ اس بات پر ہے کہ قوم کس قسم کی لائق اور جرت مند انفرادی شخصیتیں پیدا کر سکنے کی اہل ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں میز تنظیم ہی پر زور دیا جائے فرد کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے وہ اپنے محول کے معاشرتی فکر کی دولت تو حاصل کر لیتا ہے مگر وہ اپنی ذاتی اشتہادی روح گواں بیٹھتا ہے پس اپنی گزشتہ تاریخ کا جھوٹا اعترام اور اس کی مصنوعی احیاء کسی قوم کے زوال کو نہیں روک سکتے تاریخ کا سبق یہی ہے کہ ایسے نظریات جنہیں کسی قوم نے خود متروک قرار دیا ہو اس قوم میں کبھی قوت حاصل نہیں کر سکتے کسی قوم کے زوال کو روکنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے وہ آزاد ندر اور خودشناس افراد کی پیدائش پرورش اور حوصلہ افضائی ہے وہی افراد زندگی کی گہرائیوں کا انکشاف کرنے کی احلیت رکھتے ہیں ایسے میار دریافت کر سکتے ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں کہ ہمارے گرد و نوا کی حیثیت دائمی نہیں بلکہ انہیں بدلا بھی جا سکتا ہے شکریہ ڈاکٹر جعوید اقبال اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے ایک آسان فیصلہ آپ پر چھوڑا یہ فیصلے کا اعلان نہ کریں اسے محفوظ کر لیں